تواف زیارت کے دوران کہیں سے پاؤں زخمی ہوا اور خون نکل کر کپڑوں پر لگ گیا تواف صفاری کو ہوگر کچھ دیر بعد دیکھا تو خون کے نشانات تھے اب وضو کب ٹوٹا اور خون کب نکلا یہ معلوم نہیں تو تواف زیارت ہو گیا یا نہیں اور دم کا کیا حکم ہے بس اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ بات یقینی ہے کہ جو خون کا نکلنا ہے یہ تواف کے اندر ہی پایا گیا ہے یعنی وضو تواف کے اندر ہی ٹوٹ گیا ہے تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ بعد میں اس کو پتے چلا ہے تو اس میں غالب گمان ہی کا اعتبار ہوگا اگر اس کے غالب گمان میں یہ بات ہے کہ تواف کی جو چار چکر ہے اس سے پہلے پہلے یہ خون آیا ہے اور یہ کہ وضو ٹوٹ گیا ہے اس کا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تواف کا جو اکثر حصہ ہے وہ بے وضو ادا کیا گیا ہے تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر وہاں ہے آدمی تو اس تواف کا اعادہ کرے لیکن جب اعادہ نہیں کرتا تو اس صورت میں پورا دم اس پر لازم ہوگا اور چوٹے جانور کے قربانی اس کے ذمہ بطور دم لازم ہوگی البت بڑا جانور جو اس کو بدہ نہ کہا جاتے ہیں اس کی قربانی لازم نہیں ہوگی اس لئے کہ یہ چوٹی حدث کی اور بے وضوی کی صورت ہے اس میں چوٹا دم ہی لازم ہوتا ہے اور اگر اس کا غالب گمان یہ ہے کہ چار چکر تو طہارت میں ہوئے ہیں اور جو خون نکلا ہے یہ آخری تین چکروں میں کسی چکر میں نکلا ہے تو پھر جس چکر اور جتنی چکروں کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ وہ بے وضو ادا ہوئے ہیں تو پھر ہر چکر کے بدلے جو بے وضو ادا ہوا ہے وہ ایک صدق فطر یعنی دو سوہ دو کیلو گندم کی قیمت اس کے ذمہ دینا لازم ہے تو یہ خود اپنے خیال سے سوچے کہ کون سی صورت ان دونوں میں سے ہوئی ہے دونوں کا حکم الگ الگ ہے اگلی سوال گئے